بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دا رہے آمین پیٹا ہم پڑھ رہی ہیں فرسٹ ایر بائیلو جی چپٹر نمبر ٹین آج بیٹا جو اس کا ٹاپک ہے ٹریپلو بلاسٹک اینیمرز اور وہ سیلو میٹ کا جو گروپ ہے اور اس گروپ میں بیٹا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں آج فائلم آرثروپوڈا آرثروپوڈا کا مینک ہے بیٹا اینیمرز وید جوائنٹڈ اپینڈجز وید جوائنٹڈ لیکز یعنی جن کی ہاتھ پاؤں کے اندر جوائنٹس ہو موویبل جوائنٹس ہو تاکہ ان کے اندر لوکو موشن آسانی سے ہو سکے تو آج بیٹا دیکھتے ہیں کہ فائلم آرثروپوڈا میں کون سے اینیمرز ہیں جن کو یہاں پر انکلیوڈ کیا گیا ہے اور ان اینیمرز کے کون کون سے کریکٹرز ہیں اور یہ بات بتاتا چلوں آپ کو یہاں پر کہ فائلم آرثروپوڈا لارجسٹ فائلم ہے آف اینیمل کنگڈم دویٹا فائلم آرثروپوڈا کونٹین مور سپیشیز دین اینی آدھر فائلم یعنی کینگڈم انیمیلیا میں جتنے بھی فائلم ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سپیشیز جو ہیں انیمرز کی وہ فائلم آرثروپوڈا سے بیلونگ کرتی ہیں اور دیار کومن لیکار آرثروپوڈز وجہ یہ ہے آرثروپوڈ کیوں کہتے ہیں یہ گریپ ورڈ ہے آرثرون جوائنٹ یعنی جوڑ پوڈ مین فیٹ تو یہ ایسے اینیمل جن کے جوائنٹڈ اپینڈیجز ہیں اب یہاں پر ہم کچھ ایسے اینیمل ہیں جن سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں فیملیر ہیں کومن اگزیمپل ہیں جیسے انسیکٹس کی بات کر رہی ہیں کاکروچ جیسے آپ جانتے ہیں آپ ان سے واقف بھی ہیں آپ نے اکثر وقت اپنے گھروں میں اسے دیکھا ہوگا گراس ہاپرز بٹر فلائز ماسکیٹوز اور موسٹ کومن آرثروپوڈ آن دی آرث اور تمام دنیا میں یہ لوگ ان سے ان اینیمل سے چاہے وہ پڑھا رکھا انسان ہو چاہے وہ آنپڑھ ہو کسی بھی فیملی سے کسی بھی ایریا سے بیلونگ کر رہا ہے تو وہ ان اینیمل سے خوب اچھی طرح واقف ہے اب ان اینیمل کا سب سے پہلا امپورٹن کریکٹر ہے کہ بارڈی اس سیگمنٹی ایچ سیگمنٹیز اٹیج ایٹس نیبر بائی بیلز افی موڈیفائیڈ پورشن آف کیوٹیکل بچی تین اینڈ فلیکسی بل کہ جو نیبرنگ سیگمنٹ ہوگا ان کے جو درمیان میں اٹیجمنٹ ہے وہاں پر جو کیوٹیکل ہے وہ موڈیفائیڈ ہے اور تین ہے فلیکسی بل ہے تاکہ موو کر سکے فلیکسی بیلیٹی ہے اس کے اندر دوسری بات اب دوسرا کریکٹر دیکھتے ہیں دے پوزز جوائنٹڈ اپ اینڈیج جیسے کی اسی وجہ سے جوانٹڈ اپ اینڈیجز کی وجہ سے ان کا نام ان انیمرز کان فائل ام کا نام آر تھو پور دارکھا گیا ہے دیز اپ اینڈیجز ہیبین موڈیفائیڈ فار سپیشل فانکشنز جنہیں ڈیفرنٹ فانکشن پر فارم کر رہے ہیں ان ان انیمرز میں یہ اپ اینڈیجز ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے فانکشنز ہیں یہ جو اپ اینڈیجز جو جوانٹڈ اپ اینڈیجز ہیں ان ان انیمرز میں اور وہ فانکشن کیسے پر فارم کرتے ہیں پیٹا ہم ڈیل کر رہے ہیں فائلم آر تھو پور دا اب یہ کومن آریجن ہے ان کا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انیمرز ہیں یہ بلیو کیا جا رہا ہے یقین کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم جو فائلم آریجن پڑھ چکے ہیں تو خیال یہ ہے کہ آریجن پڑھ چکے ہیں فائلم کے ممبرز اور فائلم آر تھو پور دا کے جو ممبرز ہیں ان کی کومن آریجن ہے باتہ کیا ہے اور باتتا ہے مارiras بہوتا ہے سم cemetery اب دیکھیں فائلم آر تھو پڑ دا کے انیمرز اور فائلم اینیل ایو لیڈا کے جو انیمرز ہیں اور میں کومن کریکٹریٹسٹک اپ دیکھیں سะ سے کومین کرتے ہیں ساچہ جاب تل mais بدو نو 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 ایکوزائی سما ہے کے انیملز اور فائلم اینڈر کے انیملز جو ہیں ان کی باری سیگمینٹڈ ہے بیٹا نمبر ٹو آپ اینڈیجز ہیں دونوں میں انڈ کیوٹیکلز میں آجود ہیں آرٹر پروٹیکٹیو کورنگ ہے اب بیٹا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فائلم آرٹرپوڑا کے انیملز جو ہیں ان کی لوکالیٹی کیا ہے کیا ہے بیٹا کہاں کہاں وہ ایکزیسٹ کرتے ہیں بیٹا آئی باتے دیکھتے ہیں آرٹرپوڑز ہے ایکسپلائیٹڈ ایوری ٹائپ آف ہی بیٹیٹ آن لینڈ اینڈ وارٹر یعنی ہر جگہ یہ موجود ہیں لارجسٹ گروپ ہے انیملز کا اس لیہر جگہ موجود ہیں اگر یہ وارٹر میں ہے تو ایکویٹک سپیشیز جو ہیں انکلیوڈ بہت فریش وارٹر اور میرائن یعنی سمندر میں بھی ہے اور فریش وارٹر میں بھی ان کی سپیشیز ایکزیسٹ کرتی ہیں جو ایکویٹک ہے مینی آف دیز کین فلائی اور بہت سارے ایسی سپیشیز ہیں جو فلائی کرتی ہیں دیر فور ویزٹ ایئر پریارڈی کری مختلف وقفے کے بعد وہ ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یعنی یہ ایریل بھی ہیں یوں کہہ سکتے ہیں ہوا میں اڑنے والے بھی ہیں بکاز آف دی پریزنس آف ونگز ونگز موجود ہیں ان کے اندر ان کے سٹیکچر مختلف ہیں اب دیکھتے ہو سٹیکچر کون کون سے ہیں سامار ورم لائک ہیں جیسے کہ ایکزیمپل سینٹی پیٹس کہا گیا ہے جو فلائی کرتے ہیں ہوا میں دی باڈی ڈیوائیڈ انٹو ڈسٹیکٹ ریجن اور ان کی باڈی میں واضح طور پر پارس نظر آتے ہیں اور یہ فلائنگ انسیکٹ ہیں میٹھا اب ان کے پارس کون کون سے ہیں انسیکٹ کے نمبر وان دی ہیڈ نمبر ٹو تھوریکس سیکنڈ پارٹ ہے باڈی کا اینڈ تھرڈ ابڈومن تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک گروپ ہے کلاس انسیکٹہ اسے کہیں گے اور انسیکٹ کومنلی کہتے ہیں ان کی باڈی کو تھری ڈسٹنگٹ پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہیڈ تھوریکس اینڈ ابڈومن بیٹا باڈی اس کا ورڈ ان کی جو باڈی کا ورڈ ہے بیت وارٹر پروف کائٹینیس کیوٹیکل ہے بیٹا کائٹین سے بری ہی کیوٹیکل ہے سکریٹڈ بائی ایپی ڈرمس بہت ایپورٹن ایم سی کیو ہے کہ ان کی جو وارٹر پروف لیئر ہے آؤٹر لیئر ہے جو کائٹینیس کیوٹیکل کہلاتی ہے اسے کون سکریٹ کرتا ہے ایپی ڈرمس باڈی کی آؤٹر موست لیئر ہے وہ انہیں سکریٹ کرتی ہے اس سکریٹن کو ان دی فارم آف کائٹینیس سکریٹن ابڈین کی جو باڈی کی جو مین کیوٹی ہے جسے سیلوم کہتے ہیں is not present as a main body cavity سیلوم موجود ہے کیونکہ یہ سیلومیٹ گروپ سے بلانگ کر رہے ہیں مگر انسٹیڈ اس ہومو سیل ہیز ڈیویل سوری ہیمو سیل ہیمو سیل ہیمو سیل ڈیویلپ ہو چکی ہے ہیمو کا مطلب یہاں پر بلڈ ہے سیل کا مطلب کیوٹی یعنی ان کی باڈی میں جو سیلوم ہے وہ ریڈیوز ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پر ایک اور کیوٹی ڈیویلپ ہو گئی جس میں بلڈ موجود ہے اور اس کیوٹی کا نام ہے ہیمو سیل اب بیٹے یہاں پر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس ریڈیوزڈ سیلوم ہے اور وہ کمیونکیٹ ہے وید بلڈ ویسکولر سسٹم کے ساتھ اور بیٹے دیکھتے ہیں یہ ایک آپ کو انسیکٹ دکھایا گیا ہے اس کی مین تھیری باڈی پارٹس ہے جیسے یہ ہیڈ ہے یہ تھوریکس والا حصہ ہے یہ ایبڈومن ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک مین کیوٹی آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے جس میں بلڈ فل ہے اور بلڈ والی کیوٹی کا یہاں پر ہیمو سیل کہا گیا ہے اور بیٹے یہاں پر اس کا دیکھیں سرکولیٹی سسٹم دکھایا ہوا ہے یہ اس کا ہارٹ نظر آ رہا ہے اور یہ یہاں پر ایک ہی ایورٹر دکھائی دے رہا ہے جو اوپن ہو جاتا ہے اندھی ہیڈریجن تاکہ جو بلڈ ہے اور بلڈ بھی یہاں پر کلر لیس ہوگا جسے ہم لیف کہیں گے یا ہیمو لیف بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں اوپن سپیسز میں فلو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی باڈی میں جو سرکولیٹی سسٹم ہے وہ اوپن ٹائپ سرکولیٹی سسٹم ہے کیونکہ بلڈ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے سرکولیٹ کر رہا ہے اندھی کیوٹیز جینے ہم سائنیسز کہتے ہیں کیوٹیز یعنی اوپن سائنیسز ہے وہاں پر موو کرتا ہوا اور ہارٹ میں انٹر ہو جائے گا پھر ہارٹ جو ہے اسے پمپ کرے گا بلڈ کو ان فاروڈ ڈریکشن ان دی ای آرٹا اور ای آرٹا سے ہیٹیزیل اوپن ہو جائے گا اور بلڈ اوپن ریمو کرتا ہے ان سپیس آب دا ہی موسیل سائنیسز جسے کہا گیا ہے بیٹا فائل امار اوپنیسز ہم ڈیر کر رہی ہیں اب ان کا ہم ڈیجیسٹیف سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیجیسٹیف سسٹم کیسے ہے بیٹا ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم ہے کمپلیٹ کا مطلب ہے یہاں پر ٹو اوپننگز ہیں وان اوپننگ ایڈ دی انٹیریر ایڈ جسے ماؤت کہتے ہیں فار دی پرپس آف انجیشن آف فورڈ اور سیکنڈ جو اوپننگ ہے وہ پوستیر اینڈ آف باڈی لوکیٹ ہے جس کا نام یہاں پر ایدس لکھا گیا ہے اور اس کا فنکشن ہے ایجیشن آف فورڈ ریموال آف انڈیجیسٹیف فورڈ فورم دی 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 سسٹم اس اسے فورڈ 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 فنکشن دی فورڈ کام پرائز سمال پلانٹ سن اینیم یعنی یہ یوں سمجھیں کہ یہ اومنی وورڈ کہلاتے ہیں کچھ ان میں ایسے ہیں جو کارنی وورڈ ہیں کچھ اس میں سے مطلب یہ ہے کہ پلانٹ ایٹنگ جو ہیں وہ ہیں اور کچھ یہاں پر ایسے انیبلز بھی ہوں گے جو پلانٹ اور انیبل دونوں میٹل کو فیڈ کرتے ہیں بیٹا اور سیسٹم جیسے بتایا گیا ڈیا گرامیٹک لی دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ بیٹا یہاں پر ایک اوپننگ ہے جسے ماؤت کہا گیا ہے اب بیٹا ماؤت یہاں پر اوپن ہو رہا ہے جسے کروپ کہا گیا ہے اس کروپ میں فوڈ جو ہے وہ پر سٹور ہو کرنا ہے تاکہ فوڈ کو یہاں پر ڈیجسٹ کیا جا سکے اس کے بعد یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی کھٹی سٹم پریزن تینیو بیٹا اور اس کھٹی سٹم جو بیٹا کم پرائز آف مال پی جن تی بیو مو مو سٹ پورٹ ہے مال پی جن تی بیو لیو بی مال پی تی کیا ہے بیو تی بیٹا آب جو نیٹر سٹ سو او سکتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ مالپیجن ٹی بیولز دکھائے گئے ہیں جو باہر سے بلائنڈ ہیں بند ہیں اور انتر انٹرنل اوپننگ ہے اور ڈائجسٹیف سسٹم سے ایسو سی ایٹڈ ہیں تو جہاں پر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آر تھرو پوڈا کے جو اینیمالز ہیں ان میں ایکسکریٹی سسٹم ان کے ڈائجسٹیف سسٹم سے ایسو سی ایٹڈ ہے باقی کسی اینیمل میں کسی اینیمل گروپ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایکسکریٹی سسٹم کہاں اوپن ہو اسوسی ایٹڈ اور ڈائجسٹیف سسٹم سے تو فائلوم آر تھرو پوڈا کے صرف اینیمل ایسے ہیں جن میں ڈائجسٹیف سسٹم کے ساتھ اسوسی ایٹڈ ہے ان کا اسکریٹی سسٹم ریمنبر یہ بات یاد رکھئے گا اور ان میں جو اسکریٹی آرگن ہیں انہیں مالپیجن ٹی بیولز کہا گیا ہے یہ مالپیجن ٹی بیولز کیا کرتے ہیں ویس پرڈیکٹ کو یہاں پر ہیمو سیل سے کولیکٹ کرتے ہیں کولیکٹ کرنے کے بعد اسے داریکٹلی وہ پور کر دیتے ہیں انٹو ڈائجسٹیف سسٹم جہاں پر میٹ گٹ ہے وہاں پر پور کر دیں گے اور اس کے بعد بیٹا وہ جو ویس پرڈیکٹ ہے جس میں یوسفل سبسٹانس بھی ہوں گے وہ موو کرتے ہو ڈائجسٹیف سسٹم سے جیسے ہی ریکٹم میں پہنچتے ہیں ریکٹم میں ری ایبزارپشن آف وارٹر اینڈ منرلز ہو جاتی ہے تاکہ ان کو ری ایبزارپ کی جائے یہ یوسفل سبسٹانس سے مٹا ہے اور بیٹا یہاں پر ان کا دیکھیں آپ کو سرکولیٹر سسٹم دکھایا گیا یہ آپ کو ہارٹ دکھائی دے رہی ہیں یہ ہارٹ ہیں جو ہارٹ کے چیمبرز ہیں اور یہ موو کرتے ہوئی بیٹا دیکھیں یہاں پر یہ تھولیسک اور ہیٹیجن میں آپ کو ایارٹر نظر آ رہا ہے اور بیٹا یہاں پر دیکھیں یہ اس کا نروس سسٹم ہے یہ برین ویلڈی ویلپ ہے یہاں سے برین سے وینترل نروکار ڈبل نروکار ڈیسٹ کر رہی ہے یہاں پر جو گینگلیاں ہے ہر سیگمنٹ میں گینگلیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ وینترل نروکارڈ رن کرتے ہوئی ایڈ دی پوسترین پر موک کر جائے گا ڈبل نروکار ہے دیکھیں ایک نروکار آپ کو یہ اکر دکھائی دے رہی ہے ایک نیچے دکھائی دے رہی ہے تو ڈبل لانگی چیوڑ نروکار ہے بیٹھ گینگلیاں ان ایچ سیگمنٹ آف ڈی باڈی باڈی کی اس سیگمنٹ میں موجود ہے بیٹھا یہ ریپرڈیکٹر سسٹم ہے یہاں فی میرے ریپرڈیکٹر سسٹم دکھائی گیا ہے یہ اووری موجود ہے اور یہاں پر بیٹھا دیکھیں آپ کو یہ اووری بہر کوئی طرف لاسٹ میں اس کی اوپنگ نظر آ رہی ہے اور لاسٹ میں اس کی اوپنگ یہاں پر دکھائی دے گی جس سے ایک بہر ریلیز ہو جائیں گے بیٹھا ہم ڈیل کر رہی ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم اور مارپی ایکسکریٹیوست کے بارے بات کر رہی ہیں یہاں پر ان لارز بیو دکھا گیا ہے یہاں پر دکھا گیا ہے یہاں پر اس کا ماوٹ ہے سٹماک کی بات یہاں پر میٹ گٹ میٹ گٹ سی بیٹھا یہاں پر انٹیسٹائن اور انٹسٹائن جیسے کورن کہا گیا ہے اور آلہ آسٹ میں ڈریکٹم اور جیسے یا ریکٹم کے بعد یہ نصفات دی اس کا ان لارج بیو کر کے دیکھیں جو مالپیجن ٹیبیول ہیں تو یہ بیٹر مالپیجن ٹیبیول دکھائی گئے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر میٹ پٹ کی لیومن یعنی کیویٹی دکھائی گئی ہے اور یہ آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے مالپیجن ٹیبیول کو یہاں لونگی چوڈر سیکشن کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اس کے باہر یہ آپ کو آوٹر اپیتھیلیم نظر آ رہی ہے مالپیجن ٹیبیول کی بیٹر یہاں پر جو سالٹ وارٹر اینڈ نیٹو جو ہیں ڈائریکلی ایبزارب کی جائیں گے بائی دی مالپیجن ٹیبیول پروم دی ہیمو سیر بیٹر یہاں سے موک کرتے ہوئے ویسٹ پرڈکٹ ہیں یا جو بھی میٹیل انہوں نے ایبزارب کیا ہے مالپیجن ٹیبیول نے وہ موک کرتا ہوا ڈائجسٹیف سسٹم میں آ جائے گا یہاں سے موک کر کے جیسے ہی وہ پہنچے گا کہاں پر ریکٹم میں تو ریکٹم میں بیٹر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ری ایبزاربشن آف یوسفل سبسٹانس ہوگی اور باقی جو یہاں میٹیل بچے گا اسے ہم فیسز اور یورین کہیں گے جو بعد میں ریبو کر دی جائے گا تھرودی اینس آف دی دائجسٹیف سسٹم بیٹر نروس سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نروس سسٹم کیسا ہے اے ہائیلی ڈیویلپ نروس سسٹم is present in the animals of phylum arthropoda ابوٹی جی نروس سٹم ایٹ کانسٹ اپیرڈ گینگلی آن گینگلیا موجود ہیں سیمپل جیسے برین کہتے ہیں اور وہ کہاں موجود ہے ہیڈ ڈیجن میں موجود ہوگا کونکٹی ٹو وینٹل ڈبل نرو کار کے ساتھ کونکٹی ہے ایک گینگلی آن is present in each segment جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر segment میں ایک گینگلی آن موجود ہوگا جس سے وہاں سے نرو نکلیں گی اور پورے segments کو سپلائی ہو جائیں گی بیٹر نرو جو ہیں arise کرتی ہیں from these گینگلیا بیٹر یہ sensory organs are usually a pair of compound eyes موجود ہیں اور انٹینی بغیرہ بھی یہاں پر present ہوتی ہیں جو sensory organ ہے sensory information gain کرتی ہیں بیٹر یہ دیکھتے ہیں ان کا نروس سسٹم دیکھیں بیٹر یہ ہیڈریجن دکھائی گیا ہے ہیڈریجن میں یہاں پر آپ کو یہ برین یعنی یہ ایک پیر آف گینگلیا ہے بیٹر ایک رائٹ سر پر آپ کو یہ پیر نظر آ رہا ہے گینگلیا گینگلی آن دوسرے جگہ یہ بھی گینگلی آن نظر آ رہا ہے یہاں سے بیٹر ڈبل وینٹل نرو کار دکھائی دے رہی ہے بیٹر ڈبل آ رہی ہے اور جو اور دی لینٹ آف دا باڈی اگزیسٹ کر رہی ہے اور آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ہر سیگمنٹ میں یہاں پر گینگلیا موجود ہے اب بیٹر وہ گینگلی آن دیکھیں ڈبل وان ٹو ٹھری ٹھری جو گینگلی آن موجود ہیں تھوریسک ریجن میں اس کی بات یہاں پر یہ اب ڈامینل ریجن آ جاتا ہے اب ڈامینل ریجن میں بیٹر دیکھیں وان ٹو ٹھری فور فائی بار سکس گینگلیا یہاں پر اگزیسٹ کر رہے ہیں ہر ایک سیگمنٹ میں ایک گینگلی آن ہوگا اور یہاں سے دیکھیں نرو آرائز کر رہی ہیں جو ڈیسٹری بیوٹڈ ہیں ان پیریس پارٹ آف ڈی سیگمنٹ اور یہ بات یاد رکھے گا یہ جو نرکاڈ نظر آ رہی ہے آپ کو جو ڈبل نرکاڈ ہے یہ وینٹرل نرکاڈ ہوتی ہے یہ وینٹرل ڈبل نرکاڈ وینٹرل یہ اگزیسٹ کرتی ہے اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فائلم آرثروپوڈا کے جو انیملز ہیں ان میں نروس سسٹم جو ہے وینٹرلی اگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ یہ انیورٹی بریٹ کا کریکٹر ہے جبکہ ہمارے ہاں جو ہم ورٹی بریٹ ہیں یہاں پر نروس سسٹم میں جو سپائنل کارڈ ہے وہ ڈارسلی اگزیسٹ کر رہی ہے ڈارسل سائٹ پر اگزیسٹ کر رہی ہے اور بیٹے یہاں پر گنگلیون کے مختلف نیمز دیئے گئے ہیں جیسے کہ پرو تھرسک گنگلیون کہا گیا ہے جو پہلے والا ہے درمیان والے کو میزو تھرسک گنگلیون کہتے ہیں اور جیسے لاسٹ والا جو یہاں گنگلیون ہے تھرسک ریجن کے اندر اسے میٹا تھرسک گنگلیون کہا گیا ہے اور یہ باقی بیٹے جو ہیں یہ ابڈامینل گنگلیون کہا جاتا ہے یا سرسیل گنگلیون کہا جاتا ہے پیٹا ہم ریسپریٹی سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں آرثرپورٹ جو ہیں پوزیز این ایکسٹینسیو ٹریکیل سسٹم ٹریکیل کا مطلب ہے یہاں پر ایئر ویسل ہیں جہاں پر ایئر موو کرتی ہے ایسے ویسل موجود ہیں فارمڈ آف ایئر ٹیوبز کارڈ ٹریکی ہے ٹریکی جنہیں کہا گیا ہے پار دی ایکسچینج آف گیسز اور بیٹے یہ جو ٹیوب ہیں ایکسٹیریلی اوپن کرتی ہیں بائی پیرڈ اوپننگز جنہ کا نام سپائریکلز ہیں جنہیں ایئر موو کرتی ہیں جنہیں ہم سپائریکلز کہتے ہیں جو ایکویٹک آرثرپورٹ ہیں ریسپائر تھوڈ گیلز ان میں گیلز ہوں گی یا بک لنگز ہوں گے بیٹے بیٹے اب یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ریسپریٹی سسٹم دکھایا گیا ہے دیکھیں آپ کو سیڈ میں یہ دیکھیں ٹریکیہ دکھائی دے رہا ہے ٹریکیہ موجود ہے یہ ٹیوب لیکس ٹیکچر ہے جو ایکسٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹریکیہ جو ہے یہاں پر جو لاسٹ یہ جگہ نظر آ رہی ہے سوالن یہاں پر اوپننگ موجود ہے جن اوپننگ کا نام یہاں پر سپائریکل لکھا گیا ہے یہ ان کا ریسپریٹی سسٹم دکھایا گیا ہے اگر بیٹے یہ ٹریکیہ کو ان ٹریکیہ کو کرم غور سے دیکھیں یہاں پر تو ہمیں یہ دیکھیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں اوپننگ نظر آ رہی ہیں جنہاں نام سپیریکل ہے دیکھیں یہ سپیریکل نظر آ رہا ہے بیٹا دیکھا ہوا فاسٹ اب ڈامینل سپیریکل ہے بیٹا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر سیکنڈ ہے تھرڈ ہے فورت ہے جسپیریکل موجود ہیں یہ ٹین پیرز آف سپیریکل موجود ہوتے ہیں جو اس کے ایکزٹ کر رہے ہیں ٹین کا مطلب یہ ہے کہ ٹو تھرسک ہوں گے ٹو تھرسک پیر ہوں گے Unde jr جو ہیں وہ اب ڈامینل سپیریکلز ہوتے ہیں دیکھیں تھوریسک کیسے دیکھیں تھوریسک یہ ایک سپیریکل یہ نظر آرہا ہے یہ دوسرا نظر آرہا ہے پیر کیونکہ ایک رائٹ سیڈ پہ ہے اپنی کے لیٹ سیڈ پہ موجود ہے تو رائٹ اور لیٹ سیڈ پہ دو پیرز آف تھوریسک سپیریکل ہیں جبکہ ایٹ پیرز آف ایبڈومینل سپیریکل ہیں یہ اپننگ ہے اور یہ اپننگ بیٹر لیڈ کرتی ہے انٹو ٹیوب لیکس ٹیکسٹر یہ نظرار جن کو ٹریکی کہا گیا ہے یہ ٹریکی بیٹا پوری باڈی میں اگزیسٹ کر رہی ہے شیف لیٹرل لانگیچوڈنل ٹریکیل ٹرنک کہا گیا ہے یہ اگزیسٹ کر رہی ہے اور یہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گی اور یہاں پر ایکسچینج آف ریسپریٹی گیسز ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر جو بلڈ سرکولیٹی سسٹم ہے اس میں ہیموگلومن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کا جو بلڈ ہے وہ کلرلیس ہے اور اسے ہیموگلومنف کہتے ہیں اور اس کا کوئی رول نہیں ہے بلڈ سرکولیٹی سسٹم کا اندی ایکسچینج یا ٹرانسپورٹیشن آف دی ریسپریٹی گیسز اس لیے یہاں پر الگ سے ایک سسٹم آجود ہے ان انیمرز میں جیسے ہم ٹریکیل سسٹم کہتے ہیں اور جو ایکسٹینسیو ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے نیٹ ورک آف ٹیوب ہیں ایکسٹینڈک تھوڑ دی باڈی اور اوپننگ تو دیکھ سٹیر بیدی ہیلپ آف اوپننگ نوان از سپیریکل جنہیں کہا گیا ہے اب بیٹا دیکھنے چاہتے ہیں بلڈ سرکولیٹی سسٹم جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان انیمرز میں جو بلڈ سرکولیٹی سسٹم ہے آتھو پر میں وہ یونیک ہے اور اوپن سرکولیٹی سسٹم کہلاتا ہے کیونکہ بلڈ جو ہے وہ اوپنلی موو کر رہا ہے ان دی سپیسیز بیٹوین دی انٹرنل آرگن انٹرنل آرگن کو یہاں پر وسرا کہا جاتا ہے اور جہاں جہاں بلڈ فلو کر رہا ہے ان علاقے کو ان ایریا کو ہم کہتے ہیں سائنیسز کہتے ہیں اور یہ جو بلڈ ہے وہ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوتا ہے بیٹی شو آف دا بارڈی اور ڈریکٹ کانٹیکٹ کو ہم یہاں پر کہتے ہیں بیدنگ دی تیشو آف دا بارڈ بلڈ کیونکہ اوپنی فلو کر رہا ہے ان دی سائنیسز ان دی کیوٹیز آف دا بار ہیموسید اس لیے اس ٹائپ کے بلڈ سرکولیٹی سسٹم کو ہم اوپن سرکولیٹی سسٹم کہتے ہیں بلڈ فلو کر رہا ہے ان دی باڈی کیوٹی میں بیدنگ گلہ کرتا جا رہا ہے تیشو آف دی بارڈ ہیری ان کانٹیکٹ ہے بھی انٹرنل ویسرا انٹرنل آرگنس کے ساتھ ڈریکٹی ان کانٹیکٹ رہتا ہے بلڈ اور جیسے کہ میں بتا جو کہوں کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ کلر لیس ہوتا ہے بی کازوں پی اپس ایم آف ہیموگلوبن بی کازہ ایسی گنٹ پلی ایسیگنی فیقینٹ روال اندی ترانسپورٹ آف ریسپریٹی گیسی سکوکہ ریسپریٹی گیسیز کے لیے الیکسی تریکیل سسٹم دکھایا جا چکا ہے وہ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے بیٹا ہاؤائیور ڈیر ایسی پرمیٹیو ہارٹ موجود ہے اور مین بلڈ بیسل سیچویٹیڈ ڈارسلی تو ڈارسلی آرٹا جیسے کہتے ہیں اور بلڈ کلر لیس ہے ایسی ویڈاوٹ ہیموگلوبن اب بیٹا یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا سرکولی سسٹم کیسے ہے بیٹا جیسے آپ کو یہاں بتایا گیا یہ ہارٹ نظر آ رہا ہے جو پرمیٹیو ہارٹ ہے اس کے لیٹر سیٹ پر اوپننگ موجود ہیں انہوں کو اوپننگ کو آسٹیوم کہتے ہیں سنگلر اور بہت ساروں کو آسٹیا کہیں گے یہ اوپننگ موجود ہے بیٹا یہاں یہ ہی مین کیوٹی ہے جس کا نام یہاں پر ہیمو سیل ہے جیسے بیٹا یہاں پر مسل کانٹیکٹ کریں گے ڈیافرام بغیرہ کانٹیکٹ کریں گا تو یہ بلڈ جو ہے پمپ ہونے کے بعد جس بلڈ کا نام یہاں پر ہیمو لیم کہا گیا ہے یہ انٹر ہو جائے گا انٹو دی ہارٹ تھروں آسٹیا آسٹی ایکس کے ذریعے انٹر ہو جائے گا اب یہاں پر ہارڈ جو ہے وہ یہاں پر کانٹیکٹ ٹائلین نیچر ہے کانٹیکٹ کریں گے اور بلڈ کو پوش کر دیں گے ان فاربر ڈریکشن انتی دارسل ایارٹا دارسل ایارٹا سے بیٹا بلڈ جو ہے ہیڈیجر میں آ کر ڈریکٹلی بہر آ جائے گا انٹو دیز کیوٹیز جنہیں سائنیسز کہا گیا ہے اور یہاں سائنیسز سے بلڈ مو کرتا ہوا نیوٹینٹس پروائیڈ کرتا ہوا ویس پرڈکٹ کو کلیکٹ کرتا ہوا یہاں پر دوبارہ مین کیوٹی ہی موسیل میں آ جائے گا اس ہی موسیل میں پھر بیٹا جو ویس پرڈکٹ بھی موجود ہوں گے اس ویس پرڈکٹ کو ملپیجین ٹیبیول جو ہیں ایبزاب کر دیں گی اور اس کو یہاں سے پھر درود ڈائیجسٹیف سسٹم انس ریموو کر دیا جائے گا جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے پھر ہم سکلٹن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان انیمرز میں سکلٹن کس طرح کا ہے اور یونیک ٹائپ کا سکلٹن ہے اور یہ سکلٹن ایک ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ سے بنا ہوا ہے جسے ہم کائٹن کہتے ہیں اور یہ کائٹن کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے عام طور پر فنجائی کے سالوال میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ فائلم آرٹھرپوڈا کے جو انیمرز ہیں وہ اور جو کنگڈم فنجائی دونوں کے درمیان میں ایک کلوز ایسے کییشن ہے دیو تو دی پریزنس آف کائٹن ان دی سالوالا فنجائی انڈ اندی ایگزو سکلٹن آف فائلم آرٹھرپوڈا پیٹا یہ جو ایگزو سکلٹن ہے ایکسٹرنل ٹو مسل ایگزو سکلٹن کا مطلب یہ ہے ایکسٹرنل ٹو مسل بڑی مسل سے ایکسٹرنل ہو اس ہارڈ ریجر سکلٹر کو ہم ایگزو سکلٹن کہیں گے it is in the form of an outer covering ہے جسے کیوٹیکل کہا گیا ہے which is light in a weight hulkی ہوتی ہے وزن میں and is form chiefly of chitin the main جوش میں کامپونٹ ہے کائٹن میں آجود ہے ابتا سکیٹن کا یہاں پر فنکشن کیا ہے it provides surface for the attachment of muscle which helps in locomotion بیٹا یہاں پر دیکھیں جہاں آپ کو ایک دکھایا گیا ہے ایک آپ کو انسیکٹ دکھایا گیا ہے اس کے یہ دیکھیں لیگ والی پورشن کو enlarge view دیا گیا ہے تو یہ دیکھیں بیٹا یہاں پر کیوٹیکل ہے لیکن جہاں پر جوائنٹ موجود ہوگا کیوٹیکل thin اور flexible ہو جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انٹرنل طور پر مسل جو ہے اٹیچ ہیں تاکہ جوائنٹ کی مومنٹ کو یہاں پر کیا جا سکے اس پورشن کو جو یہاں پر آپ کو کیوٹیکل کا ایکزو سکٹرن دکھایا گیا ہے اس کا enlarge view دیکھیں یہاں پر نیچے کی طرف جو ہے بیسمنٹ میمرین موجود ہے یہ بیسمنٹ میمرین کے ساتھ ترگومنٹل گلینڈز موجود ہے جو ایکسٹرنلی اوپن کر رہی ہیں یہاں پر یہ جو آپ کو دکھایا گیا آپ پر لے جو دکھایا گیا یہ اپی کیوٹیکل کر آتی ہے یا اسے ایکزو کیوٹیکل بھی کہا جاتا ہے اور یہ لارج بلکی ایریا دکھائی دے رہا ہے جو میجر پارٹ آف دی ایکزو سکٹرن کہتے ہیں انڈو کیوٹیکل ہے اور اس کے لیچے یہ جو آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے یہ اپی ڈرمیس ہے اور اپی ڈرمیس کے بلکل لیچے لیکن آپ کو ہلکی سی تین سی لیئر دکھائی دے رہی ہے بیسمنٹ میمرین ہے اور یہ وہی اپی ڈرمیس ہے جو ایکزو سکٹرن کو سکریٹ کرتی ہے بیٹا یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہر اوبہار نظر آ رہے ہیں جن کو سیٹا کہا گیا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں اوپنگ نظر آ رہی ہے اوپنگ ٹو ٹو ٹیگومینٹل گلینڈز موجود ہیں بیٹا ان کی مومنٹ دیکھتے ہیں کیسے ہوتی آرٹھوپورڈ ایکزیویٹ ایکٹیویٹ سویفٹ مومنٹ سویفٹ تیز تیز مومنٹ ہے بیٹا اور جو ایکویٹک آرٹھوپورڈز ہیں وہ سویم کرتے ہیں اور جو لینڈ پہ رہتے ہیں کرال کرتے ہیں یا ہوا میں رہنے والے فلائی کرتے ہیں depending upon the habitat they occupy the argon of locomotion are paired appendages ہیں بیٹا اور in some cases paired wings بھی موجود ہیں جو فلائنگ انسیکٹ وغیرہ ہیں بیٹا بھی میں reproduction اور life history دیکھنا چاہتے ہیں ان کی reproduction جو ہے بیٹا یہاں پر sex separate ہے یعنی میل علیدہ ہے فیمیل انڈیویجول علیدہ ہوگا تیسٹیز میل سیکس آرگن اور آوریز فیمیل سیکس آرگن پروڈیوز پارمز اینڈ ایگز رسپیکٹیو دی بیٹا بین میں ایک پروسس ہوتا ہے بوسٹ ایمپورٹنٹ ہے میٹا مار فوسیز اور بیٹا دیکھتے ہیں میٹا مار فوسیز کیا ہے اور یہ پروسس کیوں ہوتا ہے بیٹا ان کے بیٹا جو لاروی پروڈیوز ہوتے ہیں وہ ایڈلٹ سے quite different ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں تو ایسا life cycle جس میں جو لاروی ہیں ایڈلٹ سے مختلف ہوں ان کے اندر ایک پروسس ہوگا جسے ہم میٹا مار فوسیز کہیں گے تاکہ وہ جو لاروی کوائٹ distinct ہے different ہے from the adult parents کے پیرنٹ سے تو اس میں لاروی نے rapidly convert ہونا ہے انٹو ایڈلٹ میں تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں بیٹا میٹا مار فوسیز تو موست ایپورٹن شورٹ پویسن ہے دیفن میٹا مار فوسیز اور واتز میٹا مار فوسیز تو میں نے بیٹا جہاں دیفین کیا ہے میٹا مار فوسیز ایسی ریپیڈ کنورزن آف لاروی انٹو ایڈلٹ کہ ریپیڈی کنورٹ ہو رہا ہے لاروی انٹو ایڈلٹ کیونکہ لاروی جو ہے وہ کوئیٹ ڈیفرنٹ ہے ایڈلٹ سے اور دیکھتے ہیں بیٹا وہ اس میں کون کون سے سٹیپ ہوں گے میٹا مار فوسیز میں تو لائیف ہیسٹری آف انسیکٹ is characterized by میٹا مار فوسیز میٹا کا مینہ ہے change مار کہتے ہیں فار کہ جو لاروی فارم ہے وہ ایڈلٹ فارم میں ریپیڈی کنورٹ ہو رہی ہے اس پروسس کو اس ایونٹ کو ہم کیا کہیں گے میٹا مار فوسیز کہیں گے بیٹا یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں میٹا مار فوسیز کیا ہے کس طرح اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں بیٹا یہاں پر اور بیٹا دیکھتے ہیں میٹا مار فوسیز میں جیسے کہ بتایا گیا کہ ایڈلٹ چینج آف فارم آر سٹیکچر ہے ڈیورنگ دی لائیف سائیکل اور بیٹا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو انسیکٹ دکھایا گیا ہے اس انسیکٹ میں بیٹا ساب سے پہر یہ ایک پروڈیوز کرے گا اور یہ ایک ایک جو ہے ڈیپاؤزٹ کر دی ہے ان دی لیف آف پلانٹ اب بیٹا یہ جو ہے ڈیورپ کر جائیں گے لاروہ لاروہ دیکھیں ایڈلٹ سے کوئیٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں پر کوئی ونگ نظر آ رہی ہیں نبا کی سٹیکچر دکھائی دے رہی ہیں یہ بیٹا لاروہ جو ہے آخر میں بعد میں ایک موشن لیس تو یہ ہے یہاں پر سٹیکچر میں چینجوں کا جسے پیوپا کہا گیا ہے اور پیپا پی پاب میں بیٹا ہے انٹو ایڈلٹ میں ہی بیٹا دیتے ہیں وہ کون کون سی ڈیپرنٹ سٹیج ہیں جا پر جو دیوری دی لیف سکل آف اے لیڈی بگ اللی بگ یہاں پر بیٹا یہاں پر آپ کو اس دکھایا گیا ہے یہ اٹھروپورٹ کا ایک مینی پر ہے بیٹا میٹا دیا رب تیری مار فالوجیکل دیسٹیک سٹیجے ہوں گی ان دی لائف سیکل اب وہ کون کون سی ویٹا ہے نمبر باندی اک فائنڈی ڈیویلپنٹو لاروہ دیکھیں ایک جو ہے لاروہ میں ڈیویلپ کر گیا وچھ اس کنورٹی انٹو موشن لیس پیو پر دیکھیں موشن لیسے کوئی موگ نہیں کر رہا اور دیٹ فائنڈی ڈیویلپنٹو ان ایڈرٹ اور یہ بعد میں ایڈرٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ جو پیٹا سٹیجز ہے سیکوینس آف سٹیجز ہے اس سیکوینس کو ہم نے کہا ہے میٹا مار فورسیز دیکھیں میٹا ایسے آرٹرپورڈ جہاں پر پیر میٹیو آرٹرپورڈ جو ہے وہاں پر انکمپلیٹ میٹا مار فورسیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو لاروہ ہے وہ ریزیمبل کر رہا ہے ایڈرٹ سے اور اس لاروہ کو ہم نیف یا انسٹر کہیں گے اسٹار بیٹا جو ہے اسٹار جو ہے بلکل کوئیٹ لی ریزیمبل کرتا ہے ایڈرٹ کے ساتھ اور یہاں پر جیسے کہ کمپیرزن دکھایا گیا ہے یہ پہلے ہم بات کرتے ہیں جو میں میٹا مار فورسیز ہوئی ہے یہاں پر یہ ایگ ہے ایگ جو ہے بیٹا لاروی میں ڈیویلپ ہوا لاروی جو ہے پوائیٹ ڈیفرنٹ ہے پروم دی ایڈرٹ بیٹا بے بعد میں یہ موشن لیس سٹیج بھی کنورٹ ہو جائے گا جسے پیوپا کہا گیا ہے اور ایڈرٹ میں یہ کنورٹ ہو گیا تو یہ پروسیز بیٹا میٹا مار فورسیز اور کمپلیٹ میٹا مار فورسیز کہتے ہیں یہ ایسے ہالو میٹا بولس بھی کہا جاتا ہے یعنی کمپلیٹ میٹا مار فورسیز ہو رہی ہے ان کے اندر اب بیٹا یہاں پر کیا ہوگا کہ دیکھیں ہیمی میٹا بولس کا مطلب ہے ان کمپلیٹ میٹا مار فورسیز ہو رہی ہے یہ ایک ایمیٹا دیکھیں یہاں پر نکھا گیا ہے ایک جو ہے وہ ایک چھوٹا سے لاربے میں ڈیویلپ ہوا ہے سٹیج میں ڈیویلپ ہوا ہے یہ لاربہ جو ہے ینگ نیف کہلاتا ہے جو ایڈرٹ سے ریزمبل کر رہا ہے بعد میں بیٹا یہ لیٹر نیف ہوگا دیکھیں کوائٹ ریزمبل کرتا جا رہا ہے ایڈرٹ کے ساتھ اور اس کا ہیبیٹیٹ بھی وہی ہے جو ایڈرٹ کا ہوتا ہے اور آخر میں یہ بعد میں ایڈرٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس لیے اسے ہم انکمپلیٹ میٹا مار فوسیز کہتے ہیں اور ہیمی میٹا مار فوسیز اور ایسی انیمل کو ہیمی میٹا بولس کہا جاتا ہے اس پروسس کو ہیمی میٹا بولس کہیں گے بیٹا نو کلاسیفیکیشن فائلم آر تھوپورڈا بیٹا جیسے کہ یہ فائلم بہت بڑا لارج فائلم ہے بیٹا لارجسٹ فائلم ہے اور اندھی انیمل انیمل کینگڈم کی اندر تو بیٹا سب سے پہلے فائلم آر تھوپورڈ کو کلاس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور کلاس ون جو ہے کلسٹیشیا کہتے ہیں ایکویٹک آر تھوپورڈ بھی انہیں کہا جاتا ہے اس کے بعد بیٹا یہاں پر جو سیکنڈ کلاس ہے بیٹا ان کی وہ ہے کلاس انسیکٹر تھرڈ بیٹا جو کلاس ہے فائلم آر تھوپورڈا کی اسے کلاس اریکنیڈا کہتے ہیں اور بیٹا فور کلاس ہے فورت کلاس ہے یہاں پر جس کا یہاں پر کلاس مائریہ پورڈا کہتے ہیں اب بیٹا ان کو ہم ہر کلاس کو آگے فردر اس کے کریکٹر بتاتے ہیں کہ کون کون سے کریکٹر ہیں ایسے ممبر جو کلاس کرسٹیشیا سے بلاؤنگ کرتے ہیں جو ایکویٹک ہیں اور یہ بیٹا تین میں کون کون سے کریکٹر ہو سکتے ہیں بیٹا یہ جو دیز آر تھوپورڈ آر ایکویٹک ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں مائریہ پورڈ ایم سی کیوں ہے تو ان میں ریسپریشن کیا ہوگی بیٹا کلاس کرسٹیشیا کے ممبر میں ویڈی ہیلپ آف گیلز گیلز ریسپریٹی آرگن ہے ریسپ بیکارز آف دی ہیویٹیٹ دیٹا ایکویٹک دیٹا ایکویٹک ہے بیٹا ان کا بیٹا آن دی ڈارسل سائیڈ آف دس سفیلو تھورکس اور سفیلو تھورکس کیوں کہا گیا ہے ان کا ہیڈ اور تھورکس فیوز ہو گیا ہے اور فیوز ہونے کے بعد ایک سٹیکچر بنا دیا ہے اسے ہم سفیلو تھورکس کہیں گے سفیلو کا مطلب یہاں پر ہیڈ ہے تھورکس میں تھورکس ایک ریجن ہے دونوں فیوز ہو گئے ہیں اور فیوز ہونے کے بعد ایک سٹیکچر جو بنا سفیلو تھورکس ہے اس کا جو ایگزو سکرٹن ہے اس ان دی فارم آف کیر اپیس ایک لا ہارڈ ریجڈ آوٹر کورنگ ہے جو ڈارسل سائر پر ایکسٹ کر رہی ہے جس کا نام یہاں پر کہا پیس کہا گیا ہے بیٹا اندی ایک جو سکرٹن ڈیپ ڈیپوشن آف سال ڈیپوزٹ ہو چکے ہیں انڈ ایڈیشن ٹو کائٹن کائٹن کے لئے میک ایٹ مور فارم مور ہارڈ مور سٹرونگ سٹرونگ سے بنا دیا گیا ہے سکرٹن کو یہاں پر بہت سٹرونگ ہے تاکہ ایک بیٹک میڈیم میں جو آٹر ہے وہ اس کو ڈی کمپوز نہ کر سکے بیٹا جو اپنڈیجز ہیں اور موڈیفائیڈ ہیں فار کیپچرینگ فوڈ فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں باکنگ کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں ریسپریشن کا بھی کام کر رہی ہیں انڈی پروڈکشن میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں بیٹا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کے جو اپنڈیجز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنکشن پر فارم کرتے ہیں یہاں پر بیٹا فنکشن دکھا دی گئے ہیں کیپچرینگ فوڈ باکنگ سویمنگ ریسپریشن ہے ریپروڈکشن بیٹا میرے سیڈوں میں وہ ریڈیو سے اور اس ان دی فارم آفی ہی موسیل بلڈ کے بیٹی کو کہا گیا ہے ہیڈ 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 پیرز آف انٹینل اپنڈیجز ہیں انٹینل جیسی سنسیٹی باپنڈیجز ہیں بیٹا تو پیرز ہیں انڈلائن کریں ایم سی کیو ہے موسٹ امپورٹڈ ہے کلاس کرسٹیشیا میں ٹو پیرز آف انٹینل اپنڈیجز ہوں گے وان پیر آف میڈی بلز ہیں بیٹا جسے جا کہتے ہیں انٹو پیرز آف میگزیلی ہیں بیٹا سیکس آر موسٹلی سپریٹ ہے بیٹا اب ایٹا ایکزمپل ہے ڈیفنیا ہے سائیکلوب ہے کریب راپسٹر پران وڈ لاوس بیٹا ہے ایکزمپل اس کی جو کلاس کرسٹیشیا سے بلاؤنگ کرنے والے موسٹ فیمیلئر اینیملز ہیں آرٹروپورٹز ہیں بیٹا ہم کلاسی پیشنٹیل کر رہے ہیں اب اس کا بیٹا یہاں پر ایناٹمی دیکھنا چاہتے ہیں انٹر ایناٹمی کلاس کرسٹیشیا کے ممبر کی بیٹا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر انٹینی موجود ہے جو ٹو پیرز میں موجود ہے یہ انٹی رول دکھائے گئے ہیں اور یہاں پر بیٹا دیکھیں یہ جگہ پر انٹینل گلینڈ موجود ہے بیٹا اس کے بعد آپ کو یہاں بتایا گیا کہ ان کے اندر جو ہے دیکھیں ڈیجیسٹر سسٹم دکھائے گیا ہے یہ کم ماؤت ہے یہاں پر اسٹامک موجود ہے اسٹامک بیٹا الانگیٹر انٹرسٹائن جو آخر میں لاسٹ میں انس میں اوپن کر جاتی ہے بیٹا یہاں پر ایک کوئیڈ آپ کو ٹیوبلک ٹیوبل نظر آرہا ہے یہ ٹیسٹیز نظر آرہی ہے ٹیسٹس ہے ٹیسٹس سے جو کوئیڈ ہے جو ایکسٹیریر لی اوپن کرتا ہے واس ایفرنس بیٹا یہاں پر یہ دیکھیں اس کا یہاں پر برین دکھائے گیا ہے نروس سسٹم دکھائے گیا ہے یہ برین ہے برین سے یہاں پر ڈبل نرکار ایجسٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھیں یہ فیرنس کے گرد ایک رنگ بنا رہی ہے جسے سرکم فیرنجیل رنگ بھی کہا جاتا ہے اور بیٹا یہ دیکھیں گیا گیا دکھائی دے رہی ہیں اور یہ نروس کار جو ہے ایجسٹ کر رہی ہے تھوڑی لیند آف دی باڈی بیٹا یہاں پر یہاں پر یہ سٹیکچر دکھا دیا گیا ڈار سے سیٹ پہ آپ کو دیکھیں یہاں پر ہارڈ نظر آ رہا ہے ہارڈ سے بیٹا یہ آرٹ نظر آ رہا ہے جو اوپن کر رہا ہے انٹو دی ہیڈ ریجن اوپن سرکلیٹی سسٹم دکھایا گیا ہے اور بیٹا یہاں سے دیکھیں یہ فیوز کر گیا ایک سٹیکچر یعنی ہیڈ اور تھوریکس فیوز کر گیا ہے لیجن کو کہہ دیں گے سفیلو تھوریکس اور بعد میں جو لاسٹ والا پارٹ ہے باڈی کو سے ابڈامن کہا گیا ہے اور بیٹا یہاں پر اس کے اوپر جو ہارڈ کورنگ ہے جو موڈی فائیڈ ہو گئی ہے انٹی فارم آف کیرہ پیس انٹرنل اناٹمی آف دی کرسٹیشن دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹا آپ کو یہاں پر ٹو پیرز آف اینڈی نہیں دکھائی دی رہے ہیں دیکھیں وان ٹو تری اور فور ہیں تو ٹو پیرز ہیں بیٹا یہاں پر دیکھیں وان پیر آف میڈی پل دکھائی دی رہا ہے یہاں پر جو جس کا کام کٹنگ کرنا ہے فوڈ کو کٹ لگانا ہے باقی بیٹا یہاں پر دیکھیں یہ اپینڈیجز نظر آ رہے ہیں جو جوانٹ بازی طور پر دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کا بیٹا یہاں پر ڈائجسٹیو سسٹم دکھایا گیا ہے یہاں پر آپ کو اس کا ریپرڈیکٹو سسٹم دکھایا ہوا ہے یہ بیٹا سرکولیٹی سسٹم ہے اور جو اس کے پوری بارڈی میں رن کر رہا ہے اور لاسٹ اوپنگ جو یہاں پر دکھائی گئی ہے وہ اینس ہے بیٹا بیٹا اب ہم کلاس انسیکٹر کے بارے میں بات کریں گے چونکہ کلاس کرسٹیسیا کے بارے میں ہم ان کے کریکٹر کو پڑھ چکے ہیں اب کلاس انسیکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انیمرز انکلیوڈ کیے گئے ہیں ان کے کریکٹر کون کون سے ہیں ایو بیٹا دس ایدن لارجسٹ گروپ نٹ آن لی افارتر پھوڈا بٹ آف آل دی اینیمر کینگڈم اور گریٹ ورائیٹی ڈیفرنٹ ٹائپ کی یہاں پر سپیشیز ملیں گی ہمیں اور لارجسٹ گروپ یہ ہی ہے انسیکٹر بیٹا انسیکٹ آر فاؤنڈ ایری بیر میں نے شو سپیشل سوشل بیہیویر سوشل بیہیویر سوشل بیہیویر کا مطلب ہے دیلیو ایدن گروپس گروپس میرے ایدن جیسے ہنی بی بغیرہ ہیں گروپس میرے رہنگے اکٹھے رہتے ہیں اس لیسے سوشل بیہیویر کہا گیا ہے theater the body in insect has three distinct leja naombevan head habit a thorax and abdomen there are a pair of antennae two-ah beta 2 pair three happer one pair of antennae and compound eyes majoede on the head the head is usually ventricle ventral position inhibitor to the body and jaw آر ونٹرلی پلیسٹ ہے بیٹا تھوڑکس ہے تھیری سیگمنٹس موسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے اس کے تھوڑسک ریجن میں کتنے سیگمنٹ ہے تھیری انویچ آر پریزنٹ تھیری پیرز اف جوائنٹڈ اپ لیگز اور اپینڈی جس بھی کہتے ہیں تو بیٹا یہ بات ریمیمبر یہ یاد رکھیے گا کہ تھیری سیگمنٹس انتا تھوڑسک ریجن اینڈ تھیری پیرز اف جوائنٹڈ اپ لیگز موجود ہیں اور ایرمینی اور بہت سارا اسے انیمرز ہیں وان اور ٹو پیرز اف ونز بھی موجود ہیں کتنے بیٹا بان ایڈ ٹو پیرز اب ڈامن جو ہے ان کا بیٹا ہیز ویری انگ نمبر اف سیگمنٹس ہے کہیں پر ایڈ سیگمنٹس ہیں کہیں پر ایڈ سے زیادہ بھی ہیں اور ایڈ سے کم بھی ہیں برین is formed of feud ganglia and double nerve cord is ventral ہے بیٹا سیکس آر سپریٹ ہیں انیمرز اور او بی پیرس او بی پیرس میں دے لے اگ یہاں پر میٹا مار فوسی تیکس پلیس دیو رنگ ڈیویلمنٹ میٹا اس کے ایزمپل ڈرائیگن فلائی ماسکیٹو بٹر فلائیز موت ویسپ اینڈ بیٹرز ایزمپل بتائی گئی ہیں میٹا اس کے اوڈ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی انٹرنل اناٹمی کیا جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان کی بارڈی کو تھیری ریجر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہیڈ تھوریکس اینڈ ایب ڈیویلمنٹ میٹا اس کے ان لارج بیو کر کے دیکھتے ہیں انٹرنل اناٹمی دیکھتے ہیں تو بیٹے یہاں پر دیکھیں پوری باڈی میں یہ دیجسٹیو سسٹم رن کر رہا ہے ان دی فارما فیلمنٹی کے نار جہاں پر جو ریڈ پر میں دکھایا گیا یہ اس کا سرکولیٹر سسٹم ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں ہارڈ نظر آ رہے ہیں اور ہارڈ کے بعد یہاں پر آپ کو یہ دارسل پیارٹا دکھائی دے رہا ہے جو اوپن کر رہا ہے ان دی ہیڈ ڈیجن یہ بیٹے یہاں پر آپ کو برین دکھایا گیا ہے جو اس کا نروس سسٹم بنا رہا ہے ہیڈ ڈیجن میں لوکیٹڈ ہے اور یہاں سے وینترڈ ڈربل نرو کارڈ رن کر رہی ہے ترور ڈی لینٹ آف دی باڈی بیٹے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں ڈیجن سسٹم جہاں پر جو انٹرسل کوئل کر گئی ہے یہاں پر گرین کل میں آپ کو یہ مال پیجن ٹی بیور دکھائے گئے ہیں یہ ایکسی جگہ بھی بیٹے یہاں پر دیکھیں اس کا ریڈکٹر سسٹم دکھائی دے رہا ہے یہ میرے ریڈکٹر سسٹم ہے اور وہ ٹیسٹس دکھائی دے رہا ہے بیٹے یہاں اب بیٹے اس کو ہم یہاں پر اور ان لارج ویو کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھیں بیٹے یہاں پر تھیری پیئرز آف لگز زیادہیں گے دیکھیں ایک لگز یہ ایک سیٹ پر دکھائی جاری وان ٹو اینڈ تھیری تھی ریڈ سیٹ پر ہوں گی لگز اور تھی لیڈ سیٹ پر موجود ہوں گی جیسے کہ یہاں پر دکھائی گیا ہے برین ہے برین سے یہاں پر دیکھیں ڈبل نرکار آ رہی ہے جو وینٹرلی اگزسٹ کر رہی ہے اور ہر سیگمنٹ پر یہاں پر دیکھیں گینگلیا نظر آ رہا ہے اور یہ ڈبل نرکار دیکھیں دو دکھائی دے رہی ہیں جو وینٹرلی رن کر رہی ہیں جیلی ریڈ سانویں دکھائی گینگلیا یہاں پر دیکھیں گینگلی گو ہن Quanہ دکھائی پر آر 있�%, آخر م دکھائی ہے آپ کو كلس کر سیسٹم دکھائی گو دیکھئی اور یہ اوپنگ نظر آ رہی ہیں63 کیسے عدتہ یہ ہے وہ نهبر نکس چھوچیattam جیسے وہاں کی کہا گیا ہے تو تم دکھائی باڈی آف دی آرگریزم تاکہ ریسپریٹی گیسز کو پروائیڈ کے جا سکے ٹو ایچ اور ایوری پارٹ آف دا باڈی بیٹے جہاں پر آپ کو یہ دیکھیں تھوڑا سی سٹیکچرز آ رہے ہیں میٹ گٹ میں جو جن کا نام آل پیجن ٹی بیو لیبل کیا گیا ہے اور یہ اس کے اسکریٹی سسٹم بنا رہے ہیں بیٹے یہاں پر یہ دیکھیں وہ بھی دکھائی گئی ہے فی بیل کی یہ جو بری اگزیسٹ کر رہی ہے ڈارسل ٹو دی ڈا جیسٹیف سسٹم بیٹم کلاسی پیسے پار رہی ہیں ابھی ہم نے دو کلاسیز کا ذکر کیا ہے کلاس کرسٹیشیا کلاس انسیکٹا بیٹا تھرڈ کلاس ہے کلاس اریکنیڈا آئی بڑے دیکھتے ہیں اریکنیڈا کے جہاں پر کون کونسی کریکٹر ہیں باڈی ہیز ان انٹیریر سیگمنٹ ہے دیٹر فیو ٹو فارم کمبائنڈ سفیلو تھوریکس یعنی ہیڈ اور تھوریکس کمبائن کر گئے فیوز کر گئے اور سفیلو تھوریکس بنا وید ای پیر آف اپنڈیجز موجود ہیں کارڈ چلی سیری کہتے ہیں بیٹا وید کلا کلا جس میں موجود ہیں ٹو پیرز ایز پیڈی پیلپ ہیں اور فور پیرز آف لیکس ہیں بیٹا یہ بوسٹ انپورٹن کریکٹر ہے انسیکٹا میں تھیری پیرز آف لیکس تھے جو تھوریسک ریجن میں تھے لیکن یہاں پر سفیلو تھوریسک ریجن میں موجود ہیں فور پیرز آف لیکس موجود ہیں نو انٹی جو پر انٹی نہیں ہے اور نو ٹرو جا جا بھی نہیں ہے اب ڈامن میں بھی سیگمنٹڈ ہے اور آن سیگمنٹڈ ہو سکتا ہے وید اور وید آوٹ اپینڈیجز ہو سکتا ہے بیٹا ریسپریٹسن جو ہے اس بائی گیلز گیلز کے ذریعے ہوگی اور سپیشل سٹیکچر کارڈ بک لنگز جنہیں کہا گیا وہ وہاں پر موجود ہیں بیٹا ایکسکریشن اس بائی دی ہلپ آف مال پی جنٹی بیوڈ آئیز ان میں سیمپل ہیں سیکس سپریٹ ہیں بیٹا او بی پیرا سے یعنی لے ایگ نوٹو میٹا مار فوسی یعنی کمیٹ میٹا مار فوسی ہوگی سکورپیان سپائیڈر مائٹس انٹکس آگے سن پھلے بیٹا آئی بیٹا دیکھتے ہیں موشت سپائیڈر دیکھیں کہ سپائیڈر بھی اسی گروپ سے اسی کلاس سے بلاغ کرتا ہے تو موشت پائیڈر آپ کو یہ سٹیکچر دکھائی دیر ہیں یہ کیا نام پیڈی پیلپ ہے وہ چلی سیری یہ موجود ہیں جو لوگیٹڈ ہیں ہیڈریجن کے اندر بیٹا یہاں پر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ سٹیکچر دکھائی دیر ہیں جگہ نام پیڈی پیلپ ہے ہے یہ فاسدہ پر دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر سیمپل آئیز ہیں دیکھیں آئیز وان ٹو تری آئیز اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں بیٹا یہ ماؤت بیٹا یہاں پر ہے ماؤت کے بعد یہ ایسو فیگس ہے ایسو فیگس بیٹا یہاں پر اوپن کر رہا ہے انٹو پامپنگ سٹامک اور پامپنگ سٹامک بیٹا یہ دیکھیں یہاں پر سیڈ بھی ربھار نظر آ رہے ہیں جن کا نام یہاں پر دیجسٹیف سی کا لیبل کیا گیا ہے اور بیٹا یہ انٹرسٹا ہے اس کی بیٹا بیک سیڈ پر آکر سوارن ہو جائے گی یہاں پر جو میٹ گٹ کہیں گے اور اس کے بعد بیٹا یہاں پر یہ ریکٹم ہوگا اور ریکٹم بیٹا یہاں پر سوارن ہو چکا ہے ہاں جی سٹر کورل پاکٹ جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد انس میں اوپن ہو جاتا ہے بیٹا یہاں پر دیکھیں کافی بڑا لارج آپ کو اس ٹیکچر دکھائی دے رہا ہے یہ اس کی فیمیل اووری ہے اور یہاں پر بیٹا یہاں بھی جائنا ہے اور بھی جائنا کے ساتھ جہاں پر چھوٹا سا سی گلیکس ٹیکچر ہے سرمینیل اور ریسے پٹیکل ہے جو سپرم سٹورنگ آرگن کراتا ہے اور اس کی ایکسٹرنل اوپنی ہے بیٹا بیٹا یہاں پر اگر دیکھا جائیں ان کا سرکولیٹی سسٹم دیکھا جائے تو بیٹا یہ آپ کو دیکھیں یہاں پر ہارٹ آسٹیا نظر آ رہی ہے جس میں سے ہی مسئل جو انٹر ہو جائے گا یہ ہارٹ دکھائی دے رہا ہے ہارٹ بیٹا یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو بوکل لنگس دکھائے گئے ہیں دیکھیں یہ بوکل لنگس کی یہاں پر باریک باریک ویسل دکھائی دے رہی ہیں جہاں سے گیس ایکسٹینج ہوگی ریسپریٹری سسٹم ہے جو اس کو پوری باڈی میں یعنی ریسپریٹری گیس پروائیڈ کرے گا بیٹا بیٹا یہ آپ کو جہاں پر دیکھیں سٹیکچر دکھائی دے رہا ہے یہ واضح طور پر یہ اس کے اُبھار ہیں اور یہ کہ آپ بیٹا یہاں پر آوری کے ساتھ یہ دیکھیں بیٹا سپینی ریڈس دکھائی دے رہی ہے جو بہر کی طرف نظر آ رہی ہے کلاسیفگیس پڑھ رہے ہیں بیٹا کلاس ہم پڑھ رہے ہیں کلاس فور ہے بیٹا مائریہ پوڈا کلاس کا نام ہے بیٹا یہ فورت کلاس ہے خوائلہ آرکھر پوڈا کی بیٹا یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی کو ڈیوائیڈ کیا گیا انٹو لارج نبر آف سیگمنٹس میں ایچ ہیویں گے پیر آف لیگز موجود ہیں اس کا انطلب ان کے پاس لیگز جو ہیں وہ ہزاروں میں یا سیکنوں میں موجود ہوں گی ای پیر آف انٹینی بھی موجود ہے موسٹ اپورٹ کریکٹر ہے اور ای پیر آف آئی موجود ہیں انٹی ہیڈ اگزمپل بیٹا سینٹی پیڈ سینٹی میں ہنڈرڈ پیڈ میں فٹ میلی پیڈ جو ہزاروں میں میلی پیڈ ہوں گے ان کی لیگز وغیرہ کافی تیاد آدمی ہوں گی بیٹا جیسے کہ دکھا رکھے ڈیاغرام میں آپ کو بہت سارے لیگز نظر آ رہی ہیں باڈی موسٹ باڈی سیگمنٹس ہیں ہیو ٹو پیر آف لیگز موجود ہیں باڈی میں دیکھیں بہت سر سیگمنٹ دکھائی دے رہی ہے ڈیپلو سٹومس سومائٹس کہا گیا ہے دیپلو سومائٹس یعنی سومائٹس ہے وان پیر آف لیگز یعنی ہر سومائٹ فہر سیگمنٹ پہ وان پیر آف لیگز موجود ہے اور یہ میلی پیڈ آپ کو دکھایا گیا ہے باٹا یہاں پر یہ باڈی کہیں دیکھیں جاں کے وان پیر آف انٹینی نظر آ رہی ہیں یہ وان اور چو جن پیر آف انٹینی نظر آ رہی ہیں جو انٹیریر ہیڈ پہ لوکیٹیڈ ہے اور آئیز نظر آ رہے ہیں پیراف آئیے بیٹا ایک رائٹ شیڈ پہ آئی ہوگی تو اسی لیف شیٹ موجود ہوگی بیٹا اور لارج نمبر آف سیگمنٹ دکھائی دے رہے ہیں لارچ پر سیگمنٹ کو انر سیگمنٹ کہا گیا ہے بیکاز آف دی پریزنس آف انس اندس لیڈن اور اس پوری باڈی کو جیلونگیٹڈ باڈی ہے اس کو ہم ٹرنک کہتے ہیں یہاں پر بیٹا ہم ڈسکس کر رہے ہیں فائلم آرٹرپورڈا اب اس کے بیٹے جرنل آرگنیزیشن دیکھنا چاہتے ہیں فائلم آرٹرپورڈا کے اینیمرز کی جنہیں آرٹرپورڈ کہا جاتا ہے تو آرٹرپورڈ ہے کریکٹرسٹک آف ہائر فارم سچ ایز بائی لیٹر سیمیٹری ہے یہ وجہ ان کو بائی لیٹریا گریڈ میں انکلیوڈ کیا گیا ہے بیٹا اس کے بعد ان کے یہاں ٹریپلو بلاسٹک ہے یعنی تھری لیئرز آف سیل موجود ہیں ایکٹوڈرم آوٹر لیئر ہے میزوڈرم میڈر لیئر ہے اینڈرڈرم اینڈر لیئر کو کہا گیا ہے بیٹا یہاں پر سیلو میں کیا بیٹی ہے یہی وجہ کہ ان کو سیلو میٹ گروپ میں انکلیوڈ کیا گیا ہے تو ان ایدر برز بھوئی کن سے دے بی لانگ ٹو سیلو میٹ گروپ آرگن سیسٹم جو ان میں ویلڈی ویلپ ہیں سب سے بہتر کریکٹریسٹک جو ہے ان میں جو ڈیویلپ ہوئے ہیں وہ فائلم آرٹھ روپورٹس کے میمبر میں ہیں اب بیٹا ٹو آف دیئر مین اچیوڈنٹس اب ان کے اچیوڈنٹس کیا ہیں بیٹا ایولوشن کے دوران نمبر وان کارٹینیس ایگزو سکریٹن ہے جو ریزیسٹنٹ ٹو ڈی کے ہے پروٹیکٹیو ان فانکشن ہے اور بیٹا جیسے کہ میں بہت سارے فانکشن بتا چکا ہوں سبی میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کیپچری میں فوڈ میں کرتے ہیں واقعی میں ہیلپ کر رہا ہے ایون کے ان کے ریپروڈکشن میں بھی سکریٹن جو ہے کارٹینیس سکریٹن جو ہے سگنیفکنٹ رول پلے کرتا ہے اور ان کے اندر لوکو موٹری میکنیزم ویل ڈیویلپ ہے اور سویفٹ ہے جی وجہ کیجئے آٹھو پورٹ جو ہے وہ ایکٹیو آر انیملز کیا لاتے ہیں بیٹا جنرل آرگنیشن پڑھ رہی ہیں فائلم آر تھوپورڈا کے دیز انیمل کین باک سویم اینڈ فلائی کر سکتے ہیں بیٹا تجوانٹڈ اپنڈیجز جو ہیں جنی لیمز کہا جاتا ہے ہے بن موڈی فائیڈ اور ڈائیورسی فائیڈ ہیں فار ویریس ڈیوزز ان ڈیفرینٹ سب گروپ آف آر تھوپورڈز جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کا ایگزوز کرٹن جو ہے ان دی فارم آف کائٹن ہے اور کائٹن جو ہے بیٹا یہاں پر پولیس اکرائیڈ ہے کاربوہیڈیٹ کا ایک میجر گروپ ہے بیٹا اور یہ نان ڈیوینگ ہے نان ڈیوینگ کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ڈیمیج ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ دوبارہ سے ریپیئر کر لیتے ہیں اور نان سیلولر ہے کوئی سیل موجود نہیں ہے اور جیسے کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس سکریٹن کو سکریٹ کرتا ہے بائی دی انڈر لائنگ ایپی ڈرمس جو سکریٹن کے نیچے کیا موجود ہے آوٹر سیلولر لیئر ہے باڈی کی جس کا نام ایپی ڈرمس ہے اس لئے ریڈ میں رکھا ہوا ہے موسٹ ایمپورٹن ایم سی کیوں ہے کہ ان کا جو سکریٹن ہے انہیں کون سکریٹ کرتا ہے ایپی ڈرمس اور ایپی ڈرمس بیٹر یہاں پر بتایا ہے کہ ایپی ڈرمس کے باہر جو سکریٹن ہے کائٹن کا بنا ہے وہ پولی سکرائیڈ ہے بیٹا on the outer side of chiton there is a vexy layer بھی ہو سکتی ہے جو waterproof layer کہہ لائے گی ویس کی بنی ہوئی ہے جو ایک لپڈ کا گروپ ہوتا ہے بیٹا in some arthropods میں اور in certain parts in other arthropods میں chiton is soft and flexible ہے تاکہ movement کو آسانی سے joint کی formation کی دی جا سکے تاکہ movement کی جا سکے یہاں پر اور other parts میں یہ جو ایڈرمس کا ڈرمس ہے ہار ہوتا ہے بیٹا in general it is for protection یعنی ایڈرمس کا function یہاں پر کیا ہے protection ہے but it also serve as a liver for the movement of my cell of jointed limbs liver کسی کہتے ہیں جہاں پر movement ہو سکے in general organization of arthropod کو ڈسکس کیا جا رہا ہے chiton is in the jaw is used for biting and crushing food chiton جو ہے جا ایڈریا میں اتنا hard ہو چکا ہے کہ وہ bite بھی کر سکتا ہے اپنے پرے کو اور crush بھی کر سکتا ہے اپنی food کو it also for lens of the compound eyes lens ہیں تاکہ یہ visibility آسانی سے ہو سکے چیزوں کو یہ دیکھ سکے اور بیٹا یہاں پر جو chiton ہے وہ کپولیٹری آرگن کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے تاکہ reproduction میں significant role play کر سکے کپولیٹری آرگن کا مطلب یہ ہے ایسا آرگن جو میل سے sperm during mating female کی باڈی میں transfer کیا جا سکے sperm کو transfer کرنے کا کام اس آرگن نے کرنا ہے جسے کپولیٹری آرگن کہتے ہیں یعنی جنسی میلاب کا آرگن ہے تاکہ فرٹی لیشن جو ہے جو انٹرنل ہے اسے یقینی بنایا جا سکے انڈ آرگن اف ڈیفینس ڈ اوفینس ڈیفینس اپنا دفاق دفاق کرنا اوفینس حملہ کرنا بیٹا اندی ینگ آرٹ رپورٹ میں سچ ایز انسیکٹ لاروی جو ہوتے cutaneous exoskeleton is shed اتار دیا جاتا ہے from time to time مختلف وقتوں کے بعد کس نے اتار دیا گا to allow the growth of the larvae this process of shedding of exoskeleton is called molting or agnesis most important short question what is molting and agnesis to obtain get periodic shedding of exoskeleton to replace it with with one of larger size to allow the growth of the larvae اور جو لاروی چونکہ immature ہوتا ہے تو یہ جو پروسس ہے جسے agnesis کہتے ہیں mostly immature سے تیج میں ہوگا لیکن کچھ ایسے آرثرپورٹ بھی ہیں جن میں مچھو سٹیج میں بھی یہ پروسس ہوتا ہے but in short exoskeleton جو ہوگا of chiton in the arthropod is one of the primary factor in the success of arthropod as it helped them to adopt in a wide variety of habitat کیونکہ exoskeleton جو ہے تمام وہ function perform کر رہا ہے جو different habitat میں ایک animal کو ضروریات ہوتی ہیں but a general organization کے بارے میں بات کر رہے ہیں arthropod share with analyte جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو انیلیٹ سے شیئر کرتے ہیں اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی common origin ہے ابڑا وہ کریکٹریسٹی کون سے ہیں of having the body divided into similar segmented body ہے آرثرپورٹ میں بھی اور انیلیڈا میں بھی ان آرثرپورڈا کے اندر however segmentation is not metameric metameric کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو different argon ہیں وہ repeated نہیں ہیں ہر segment میں which organs are not repeated in different segments جیسے کہ ان کی ہے ہوتا ہے ہیچ سمائے یہی میری segment کیکلی اس پرویڈ noveٹر پرین جوٹہ ہے اب اور پرین جیسے یہی ہاں اضیاد ہوتا ہے بات دسہاریجمت ہے عارض موڈیفی ہے ان کے ساتھ پرینinhمٹ ہیں کرنے آپ جیسے کچھیں ان کے ساتھ پرینڈکی پیوڈ جیسے خیالپورٹ میں دیفرین و ایٹھ آئی بیاڈیف ہے however in all kind of habitat the jointed appendages provides an ایفیشنٹ مین اف لوکو موشن کی جو ان کے جو انٹیڈ اپنڈی جیسے ان کا کام کیا بیٹا لوکو موشن کرنا ہے او فینس انڈی فینس انڈ آلسو ہیلپن ری پروڈیکشن چونکہ یہاں پر کپلیٹری آرگن بھی جو ہیں ایسو سکرٹن سے بنے ہوئے ہیں اور سپرم کی ٹرانسفر ان کا رول ہے اب بیٹا ان کی اکنومکس ایمپورٹنس دیکھتے ہیں آرٹ رپورٹ کے کیا اکنومکلی کتنے ہی اور کہیں پہ یہ انسان کو یا انسان establishment کویا tirarلا پاکڈیکو یا انسان کی کراپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کہیں پہ یہ بینیفٹ دیتی ہے ابن نے اندسٹ لپاہ دانو کی جنگ چلی آ رہی ہے فاردی سیم فوڈ کی mejorٹن засцев گنایا کی فوڈ کو کھاتے ہیں پرہوڈے ہیں سین پلیس پر رہتے ہیں رکولیو ان سین پلیس پر رہتے ہیں vendن پر انسان رائے رہا ہے آرٹھوپورٹ کے انسیکٹ بھی جو ہیں وہ بھی لینڈ پہ رہتے ہیں انسیکٹ کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے مین پہ اور اس کی ہز ڈومیسٹک انیمل پہ اٹیک کرتا ہے انڈالسو ہز کراپس حاصل پہ کرتا ہے کازنگ ای نمبر آف ڈیزیزز ڈیار نوٹ آن لیے ہیلتھ ہیزر یہ صرف صحت کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے بٹ آلسو کاز ایک نامک لاسٹو مین بائی ڈیسٹرائنگ اس پر اپرٹی اینڈ کرو اس کی پر اپرٹی کو دیشترائی کرتے ہیں یا اس کی کراپس کو ڈیسٹرائی کرتے ہیں اور اکنومک لاسٹ پیدا کر دیتے ہیں سامن سیٹر آرسو یوز فول انٹو ہم سچ ای ڈی ہنی بی اور دا سیلک ورم ہے انسیکٹ آر آف دیر فور گریٹ ایمپورٹنس تو مینکائنڈ اب بیٹا دیتے ہیں کیا ہے اب بیٹا ہر ہر ہرم فل انسیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں مینی ٹائپ آف ماسکیٹوز فلائز فلیز لائز بگ ٹرانس میٹ کرتے ہیں ڈیزیز کازنگ آرگینیزم ٹو مین انڈومیسٹک اینیمر ہم یوں کہیں کہ یہ ویکٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں بہت سارے پیرا سائٹ ہیں جن کو یہ وان انڈیویجول ٹو ادر انڈیویجول بھی یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹرانس میٹ کرنے میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں آئی بڑا دیکھتے ہیں اب وہ کون کون سے جو لاس ہیں جو ہمیں انسیکٹ پہنچا رہے ہیں مویر فیمیلیر بید ماسکیٹو آف جینس اینو فیلیز اینو فیلیز ایک جینس ای بیٹا گروپ ہے اس کی جو فی میل ہے جو کاز کرتا ہے ملیریا ان مین انڈ برڈز برڈز میں بھی کاز کرتا ہے بیٹا لیکن برڈز میں کاز کرنے والی جو فی میل ہوگی وہ بیٹا کیولکس جینس سے بیلونگ کرتی ہوگی اینو فیلیز سے نہیں بیٹا اسی طرح ایک سی سی فلائی ہے ٹی سائنٹے بیٹا سی سی فلائی ہے آف آفریکن کانٹریز کے اندر ٹرانس میٹ کرتی ہے ٹرائی پینوسومہ یہ بیٹا ایک پیرا سائٹ ہے مائکروسکوپی پیرا سائٹ ہے ڈی کاز آف سلیپنگ سیکنیس اینڈ سیکن ڈیزیز موسٹ ایمپورٹ ہے کہ سلیپنگ سیکنیس ڈیزیز کا جو کازی ٹی بیٹا یہاں پر کون ہے ٹرائی پینوسومہ اور اس کو ٹرانس میٹ کون کا رہی ہے سی سی فلائی ڈا کومن ہاؤس فلائی جو تی ہے کیریز کرتی ہے ڈیزیز کازنگ آرگزم 2 کانٹیمنیٹ فورد ان کاز کالرہ اور ہیپٹائیٹس ایک سیٹر سمسپیشی آف ٹرائی پینوسومہ کاز ڈیزیز ان کیٹل آرچو یہ دیکھیں ہی من میں تو سلیپنگ سکھنے ڈیزیز کاز ہو رہی ہے لیکن یہ ٹرائی پینوسومہ کی کچھ سپیشیز ایسی بھی ہیں جو کٹل میں ڈیزیز کاز کر رہی ہے اور اس سے بیٹا کیا ہوگا وہ ایک جو ہے ڈیویلپ کر جائیں گے انٹو لاروہ اگر وہ ویجیٹیبل یا کرافز یا شگر کین کسی انسان نے اگر ڈائریکٹ لی کیا کھا لیا تو وہ بیٹا جا کر ہارم فول ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پیرا سائٹ موجود ہو جو اس انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے بیٹا ایکنومک ایمپورٹس کی بارے بات کر رہے ہیں تو ہارم فول انسیکٹ کی بارے بات ہو رہی ہے لاروی آف دیز انسیکٹ ڈیمیز کریں گے فروٹس کو اور کراپس کو ریزلٹنگ ایکنومک لاشتو فارمرز ڈیمیز کرتے ہیں بیٹا یہ جو لوکسٹ ہے بیٹا یہ پلانٹس کے لیوز پہ فیڈ کرتا ہے اور تمام پتوں کو کھا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لیوز جو ہوتے ہیں وہ مین سائٹ ڈیمیز کرتے ہیں اگر پلانٹس میں لیوز ڈیمیز ہو جائیں گے تو پوٹس انتیسیز کا پروسٹ ڈیسٹر ہوگا جس سے فوڈ کی پریپریشن کم ہوگی اور بہت ایکنومک لاشتو جائے گا جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ تیڈی دل جو ہے موکر رہی ہے اور اس نے بہت سارا فصل کا نقصان پہنچا ہے پچھلے دنوں میں پاکستان کے اندر اور انڈیا میں بیٹا بینیفیشن انسیکٹ جو فائدہ ماند ہوں گے دہ یوز فل انسیکٹ آر دی ہنی بھی ہے موسٹ امپورٹن بیٹا دیٹ پروائید منٹو ہنی ڈالسو ویکس اور ہنی بیٹا جو ہے انسان کے صحت کے لیے بہترین ڈائٹ ہے بہترین فوڈ ہے سی میلرللی توہ سیک ورم گیوز آس سیکل 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 دیتا ہے anson Mange Advee 신 انٹرین فوڈک کائ confronted like also ہیں اندی ایٹ اپ ڈی اینی ملزین بیٹا بل میتار آپ آسمان کارات وی آرار سوارس méb Organization فشک جو ایکویٹک اینیمل ہے ایکویٹک ویٹی بریٹ ہے تو فیڈنگ وہ انسپ لارکی پہ کرتے ہیں کیونکہ انسپ جو ہیں وہ اپنے ایک جو ہیں وہ وارٹر میں پروڈیوز کرتے ہیں وارٹر میں دیتے ہیں دیلے ایک آن دی سرپس آف وارٹر تاکہ وہاں پر ڈیویلمنٹ ہو سکے بیٹا تینکیو فار وچنگ لیکچر اینڈ ریمیمبر ٹو سبسکرائب ما یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل کو بیٹا سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے